دوستو ہم گارڈ الیکٹونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم نے اپنے ریگولر شاپ یوز کے لیے مگوایا ہے بگ سائز یا لارجر سائز کا سٹیپلر اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے پنز آ جاتی ہیں اور پن کے ساتھ ساتھ اس کو فٹ کیسے کرنا ہے پن کو اس بڑے سٹیپلر میں تو کھولتے ہیں ایک بار دوستو کیا یہ آپ کو اچھا لگا اگر آپ یوز کر رہے ہو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے جرور شیئر کریں اور اس کی قیمت کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے کھولنے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اس کو کھولتے کیسے اس میں پن کیسے ڈالتے تو اس کو کھولنے کے لیے ہم نے اس کے بیک سائیڈ پہ ایک لکھا ہوا اوپن والا اس کو جیسے ہی پوش کیا تو وہ کھول گیا ایک بار پن دیکھ دیتے کیسے ڈالنا ہے تو پن ڈالتے پر دوستو جو جیلو اس کا پارٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو پیشے کو پوش کر کر رکھنا ہے نہیں تو صحیح ڈالنگ سے پن اڈیاسٹنے ہوگی اب اس کو لوگ کر دیتے ہیں اور اب یہ ریڈی ہے یہ دوستو ہمیں پڑا ہے تین سو تیرانپے کا جبکہ اس پہ ایم آر پی لکھا ہوا ہے دو سو پی یتر پہ ایکسٹر شارجز نے کوریر چارج لے ہوں گے تو یہ کھولنے کا طریقہ ہے آپ ایک بار پھر دیکھ لو اور اس میں فائدہ ہے کہ اس میں پن کافی آ جاتی ہے ایک ہی بار میں جو شوٹا سٹیپلر ہوتا ہے اس میں اتنی جلدی پن اتنی زیادہ نہیں آتی ہے تو یہ کہ اس کا فائدہ ہے لیکن ایک ڈرو ویک بھی ہے کہ اتنا بڑا جو زیادہ پیسے کھرچنے کے باوجود ہے اس میں جو پن ہے اس کا سائز نورملی ہوتا ہے جو شوٹے سٹیپلر میں نورملی ہم ڈالتے ہیں تو آپ کے نظریے سے آپ کو یہ اس کی اوپشن صحیح لگی یا گلت لگی اور یہ کیونکہ پوستلی ہے اس سائز کے سٹیپلر میں پن کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے تھا یہ اس کی ایک مجھے ڈرو ویک لگی اپنا ویوز جیورو دیجئے گا